ہم میں نے کسطاف مجھ پر فتوانے لگانا کیا اس نہیں ہے کہ آٹھ دس بیلین جل رہے ہیں پھیٹ رہے ہیں اسلامی سے بودیا پاکستان نہیں وہ کیا عاشق اس کو بتانے پڑے گی بردر سلام کرے پاہ رہے بردرے بنا رہے ایک لڑکی بھی لاکے بٹھاتی یا لوگ کس لیول کی جہالت ہے سودھ پر مال دے رہا ہے سودھ پر لے رہا آنکھیں نکال دیں گے اس کی جہالت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللہزی ہدانا الہ سراط مستقیم اللہم صلی علی محمد وعالی واصحابہ وامتہ اجمائن اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری وہلل امتتن من لسانی یفقہ قولی سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی و صلیم اللہ سیدنا محمد کامل احترام دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں اور معزز مستورات اللہ تبارک بطالہ نے انسان کو دنیا میں آخد کی تیاری کی یہ بھیجا ہے یہ بہت مختصر وقت ہے بڑا تھوڑا ہے اس کو تھوڑا کہنا بھی تھوڑا ہے تھوڑی سی دیر میں ہم نے بڑا کام کرنا ہے میند بہت زیادہ ہے اور وقت بڑا کم ہے کام بہت ہے اس دنیا کی زندگی پہ ہمیشہ کی زندگی کا دارو مدار ہے اس زندگی پہ کوئی فیصلہ ہونا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے رنجوب کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹائم پاس کرو نہیں بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے اور یہ ٹائم اتنی ہے اور آپ یقین کرو کہ میں چکے عمر کی حساب سے بڑے لوگوں سے بات پوچھتے ہیں تو جس میں ستر اسی سالوڑا کو پوچھتے ہیں اسی سالوڑا کو کہتا ہوں چکے 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 رات مجھے کوئی ہمارے خاندان کی کوئی عورت ہے مجھے وہ دکھا رہے تھی اپنی کوئی تصویر تصویر پر پہلے گئے پہلے گئے پہلے گئے پہلے گئے پہلے گئے چکے چکے یہ ایسے لگتا ہے کہ میں ایسا ہی ہوں ایسا ہی رہنے تھوڑا سا وقت ہے بڑا ٹائم بڑا شورٹ ہے بڑا شورٹ ٹائم ہے یہاں فضول کام کرنے کا وقت ہی نہیں ہے فضول کاموں میں لگنے کا وقت ہی نہیں ہے بڑی قیمتی زندگی ہے بڑا سمجھ کے گزارنے چاہیے بڑا سوچ کے گزارنے چاہیے کیونکہ اللہ بھی حق ہے جنت بھی حق ہے جہنم بھی حق ہے اللہ کا حبیب بھی حق ہے نبی حق ہیں فرشتے حق ہیں کتابیں حق ہیں یہ جھوٹ نہیں ہے اللہ پاک کا نظام ہے یہ اس کا مالک اللہ ہے اللہ نے ڈیزائن کیا ہے اللہ ہی چلا رہے ہیں اور اللہ اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں اللہ کی ہی مرضی چلنی ہے یہاں میری آپ کی نئی چلنی میرے سے پہلے کئی ایسے میرے جیسے مزرگ آئے تھے وہ چلے چلے گئے ہیں یہاں وہ کوئی بھی نہیں ہے میرے آج سے سو سال پہلے ہم میں سے کوئی نہیں تھا آج سے پچاس سال 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 پہلے وہاں سے کوئی بھی نہیں ہونا یہ چلنا ہے ایسے نظام اس کا مالک اللہ ہے بس اور کوئی نہیں ہے ہم اللہ کو فعل نہیں کر سکتے ہم اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اللہ یا اللہ ہم لا الہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ تھا اللہ رہے گا باقی سب فرنا ہے ہم تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں یہاں اللہ کو پہچان کے اللہ پاک کی ذات عالی پر یقین کر کے اس کی قدرت کو مان کے اس کی باتوں کو مان کے جو اس کے حکم پر عمل کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا جو نہیں کرے گا تو اللہ کا کچھ نہیں بکرا سکتے ہیں جو مرضی کر لیں کتنے پہلے بڑے بڑے نام آئے اسلم نین سکھیا اسلم نین سکھیا غیاسا اور کلانا یہ بڑے بدماش ہیں یہ گنڑے کہوں گے کوئی فیرون آئے کوئی چلے گئے کوئی اپنے آپ کو خدا کہنے والے آئے کہ میری زندگی میں یہ کر دوں گا ہمارے سامنے سامنے کئی فیرون گئے کر رہی ہیں جو یہ کہتا ہے کہ میں دیکھ لوں گا میں کر لوں گا یہ فیرون ہی ہے سوٹا سا یہ ہم کیا دیکھ لوں گے تم کیا کر لوں گے تم اور کسی نے کسی نے کہا کہ آپ میرا حل تو میں جاندہ لیں اچھی دل جانتا ہوں کی جاندہ تل انہوں نے کہا آپ گندہ کترہ ہیں آپ گندہ کترہ دو گندی جگہوں سے آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں اور آن قریب آپ نے مٹی ہو جانا ہے میں جانتا ہوں آپ کو ہم کیا ہیں ہم کچھ نہیں ہیں میرے دوستو کچھ نہیں ہیں یہ بار 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 کہنے کی بات ہے کہ بھئی ماں اللہ ہے اللہ مالک ہے اللہ خالق ہے اللہ رازق ہے اس کے اعادے کا نام موجود ہے وہی جو چاہتا ہے اپنے قدرت سے کرتا ہے وہ اپنے قدرت سے کرنے میں کسی کا مہتاج نہیں ہے سب اس کے مہتاج ہیں وہ کسی کا مہتاج نہیں سب اس کو جواب دے ہیں وہ کسی کو جواب دے نہیں سب بنے ہوئے ہیں وہ بننے سے پاک ہے سب کو موت آنی ہے وہ موت سے پاک ہے سب کا کوئی نہ کوئی ابتدا ہے کوئی نہ کوئی انتہا ہے وہ ابتدا سے بھی پاک ہے انتہا سے بھی پاک ہے وہ کیا ہے وہ وہی ہے جو ہے بس ہمیں جتنا بتایا گیا اتنا ہی ہے اپنی اکلوں کو لڑا لڑانے کی ضرورت نہیں ہے اپنی اکلوں کو زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہماری اکل بھی محدود ہے ہم بھی محدود ہیں اکل بھی محدود ہے اللہ لا محدود ذات ہے اللہ کی پلیننگ لا محدود ہے اللہ کی ہستی لا محدود ہے لا محدود لا محدود میں سما سکتا ہے لا محدود محدود میں نہیں سما سکتا وہ قدرت والا ہے وہ طاقت والا ہے بس وہ کبھی غور تو کرو حضور اکل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح ہو گئی ہے کہ اللہ بھور نہ کیا کرو اللہ تو وراؤن وراؤ ہے اللہ کی قدرت پر غور کیا کرو کہ کس طرح اس نے انسانوں کو بنایا ہے کس طرح جہنروں کو بنایا ہے کتنی دنیا میں کتنے انسان ہیں سات آٹھ بلین لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں سولہ سترہ بلین آنکھیں دنیا میں اللہ نے عطا فرمائی ہیں آٹھ دس بلین دل دھڑک رہے ہیں سولہ سترہ بلین گردے کام کر رہے ہیں دنیا میں آنکھوں والے ناکھ والے کانوں والے پرندے گرندے چلندے چل رہے ہیں پھیٹ رہے ہیں اڑ رہے ہیں چھدوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں تیر رہے ہیں کتنے ہیں سب کو روزی وہ پہنچا رہا ہے سب کو کھانا کھلا رہا ہے جو جو کھاتا ہے اس کو وہی کھلاتا ہے وہ تالہ گوشت کھانے والے کو تازہ کھلاتا ہے باسی والے کو باسی کھلاتا ہے کتنے پرندے دنیا میں چڑھتے پرندے دیکھتے ہیں خدا کتنے پرندے ہیں لا محضور جتنا جتنا رزق انسان آٹھ دن میں کھاتے ہیں آٹھ دن میں آٹھ بلین انسان جتنا رزق کھاتے ہیں یہ پرندے ایک دن میں کھاتے ہیں انسانوں کی تو فیکٹرییاں کاروبار اور مسائل اور یہ اور وہ کونسا پرندہ کونسا کاروبار کر رہا ہے کس پرندے کی فیکٹری ہے کوئی پرندہ بھوک سے مرتا ہو جائے کہ بھوک سے گل کے مر گیا پرندہ اور پھر جو پرندے ایک مہینے میں جتنا کھانا کھاتے ہیں ایک مہینے میں جو پرندے کھاتے ہیں سمندر کی مغلوق ایک دن میں کھاتی ہے کبھی دیکھا آپ نے کہ بھوک سے مرین مسلمیاں اوپر پانے کی آگئی ہیں جو مر گئی بھوک سے اللہ کھلانے والا ہے اللہ پلانے والا ہے وما من دعوت فی الارض اللہ عماللہ رزق و حا دنیا میں ایک بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کو روزی پہنچانا ہمارے ذمین ہوں اللہ کہہ رہے ہیں میں پہنچاتا ہوں روزی تم اپنی پلاننگ سے نہیں کما سکتے تم روز دیکھتے ہیں ہم روز دیکھ رہے ہیں کہ میں جو پلان کرتا ہوں وہ نہیں ہوتا جو کوئی اور پلاننگ کر رہا ہے اس کی پلاننگ ہی جاتی ہے میری پلاننگ کے روز فیل ہوتی ہوتی ہے روز میں پلاننگ کرتا ہوں روز فیل ہوتی ہے یفصت الرزق اللہ یشاہ و یقدر جس کو جس نے اللہ چاہا وہ مل رہا ہے اس پہ یہ قید نہیں ہے یہ پڑا لکھا ہے یہ بڑا اکل مند ہے اس کی جناب بڑی زماند زبطس کا دماغ چلتا ہے اس کے کمپیوٹر اتنے ہیں وہ انپڑوں کو دئی جا رہا ہے دئی جا رہا ہے بے وقوفوں کو ملی جا رہا ہے ملی جا رہا ہے سارے اکل مند اس کے پاس کام کر رہے ہیں وہ بے فوکر لیں مارک مرک کے بیٹھا ہے لا الہ الا اللہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اللہ اس کے کرنے کی کا مطابق نہیں اس اللہ کو اپنا مالک اور خالق مان کے کہ وہ اللہ ہے اس کی ماننا یہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد حیات ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے اور اللہ تبارک اللہ تعالی نے میرے لئے ایک سپیسمنٹ کے طور پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کہ بھی اس کی نقل مار لو میں تم سے کیا چاہتا ہوں میں تم سے کیا چاہتا ہوں تم کیسے بن جاؤ تاکہ تم گل کیا مدل لیے نہ کہو جی ہمیں سمجھ نہیں تھی آئی کتاب کی قرآن میں تو سمجھ نہیں آئی ہم تو پنجابی تھے ہم اردو تھے ہم اردو سپیکنگ تھے ہم پنجابی سپیکنگ تھے ہم چائنیز تھے ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آئی اس لئے ایک ہستی کو بھیج کے کرا کے دکھا دیا کہ ایسے جیسے یہ کر رہے ہیں مہتر م dispute اور اس کی ایک ایک چیز محفوظ کر دی اس کی ایک ایک چیز محفوظ کر دی کہ دیکھو اس کی میں نے ہر چیز محفوظ کر دی ہے جو پتہ کرنا چاہتے ہو تمہیں مل جائے گا تم پتہ کرنا چاہو کہ حضور ailب صلی اللہ علیہ وسلم نہاتے کیسے تھے حضور ailAR صلی اللہ علیہ وسلم تیل کیسے لگاتے تھے پتہ چل جائے گا کنگی کس طرف سے کرتے تھے پتہ چل جائے گا مسواق کس طرح سے کرتے تھے پتہ چل جائے گا باتھروم جاتے تھے تو کون سا پاؤں پہلے رکھتے تھے پتہ چل جائے گا تھوکتے کیسے تھے پتہ چل جائے گا کوئی چیز کہو you name it کہ میں پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے کرتے ہیں اب آگو بچھلیں ایک ایک چیز اللہ نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دی ہے تاکہ کل کوئی دھوکہ نہ کھائے کے لیے سمیں گے لیکن میرے دوستو وہ نبی ہیں نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں کوئی خدا نہیں ہیں خدا کی مخلوق ہیں اللہ نے ان کی نقل مارنے کو کہا ہے ان کو خدا منانے کو نہیں کہا ان کو خدا منا کے بیٹھ جائے ایسا نہ کرنا اللہ ایک ہی رب ہے اس کا کوئی اور سانی نہیں ہے نہ اس کا کوئی پارٹنر ہے نہ اس کی کسی جیسے پارٹنرشپ ہے وہ اکیلہ ہی ہے وہ کسی کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے وہ سب کا مالک اور خالق ہے اس نے نبی کی زندگی ملڈی نمونہ قرار لی ہے جو نبی کی باہت مان جائے گا جو نبی کے طریقے پہ آ جائے گا یہ دنیا میں عزت پالے گا آکم لیکن میرے دوستو دنیا میں سب سے خوفناک نشے ہیں نشے دنیا میں نشے ہیں شراب کا نشہ ہے مال کا نشہ ہے مال کا ایک نشہ ہے نشہ ہے جوانی کا ایک نشہ ہوتا ہے جوانی کا نشہ ہے اسی طرح جہالت کا ایک نشہ ہے جہالت کا نشہ ہے اور میری میری ناقص اپنی رائے میں جہالت کا نشہ سب سے بڑا نشہ ہے یہ خوفناک اتنا خوفناک نشہ ہے کہ آدمی کو سمجھ کچھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے جو وہ کہہ رہا بس قریجہ جیسے میں ان کو بتاؤں کیوں میری نمی میں بات آئی ہم لوگ کس طرح فتوہ لگاتے ہیں گستاخ رسول یہ گستاخ رسول ہم لوگ بیٹھے ہیں ٹی پی ایل پر وہ بیٹھے ہیں درنان جائے کے بیٹھے ہیں کیا کہ فرانس کے سفید کو نکالو جو ان کے مطالبات ہیں گستاخ رسول کوئی سمجھ نہیں گا گستاخ کس کو کہتے ہیں بابا کس کو کہتے ہیں گستاخ کتنی موٹی سی بات گستاخ کہتے ہیں نافرمان نہیں کرنا یہ اپنے باپ کا گستاخ ہے یہ اپنے باپ کی بات نہیں مانتا اس کو کہتے ہیں گستاخ کیا خیال ہے ہم اپنے نبی کی بات مان رہے ہیں کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا نہ جھوٹ بول سکتا ہے نہ لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے یہ دو نہیں کر سکتا اپنے ایمان سے بتاؤ ہے کوئی مسلمان ایسا ہے جو کہے کہ میں یہ دو نہیں کرتا جھوٹ بول پاکستان کے بائیس کروڑ عوام میں سے انگلی پہ گن سکتے ہیں آپ چند ایسے لوگ جنہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا چند چند سو اور نبی کیا کہہ رہے ہیں میرے امتی جھوٹ نہیں بول سکتا دھوکہ نہیں دے سکتا جھوٹ بولی جا رہے ہیں دھوکہ دیں جا رہے ہیں مجد خلی پڑی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اوئے نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو اوئے نماز کے بارے میں دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں آخری بات کرے اوئے نماز نہ چھوڑنا اوئے نماز نہ چھوڑنا اوئے نماز نہ چھوڑنا مسجدیں بیران پڑھی ہیں نائنٹی پرسنٹ لوگ نماز ہی پڑھ رہے ہیں یہ گشتاق نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں کیا ہے رہے ہیں بتاؤ جو سودھ کا کام کر رہا ہے سودھ پر مال دے رہا ہے سودھ پر لے رہا ہے سودھ کھا رہا ہے سودھ دے رہا ہے اس سے بڑا گشتاق کون ہے جس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس نے سودھ کا کام لیا دیا اس نے میرے اور میرے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے بتاؤ سارا پاکستان سودھ کا انگر لگ نہیں کر رہا کیا کہہ رہا ہے آئی ایم ایف سے کیا لے رہے ہو کسی نے اس پر دھرمہ نہیں دیا کہ ہم نے آئی ایم ایف سے سودھ پر ٹردہ نہیں لینا ہمارے اللہ نے رسول نے ملع کیا ہے ہم بھوکے مر جائیں گے سودھ پر کام نہیں کریں گے دیا دھرمہ کسی نے کیا کہہ رہا ہے ہم سمجھ ہی نہیں کہ کیا بات ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں کہ مسئلہ کیا ہے میں ہوں اپنے نبی کا دستاخ اگر میں نبی کا فرما بردار ہوتا میرے بھائیو میں آپ کو پورے درست سے یہ بات کروں اگر میں اپنے نبی کی زندگی پہ آ جاؤں اور میں اپنے نبی کی ساری بات مان جاؤں خدا پاک کی قسم کسی کافر کی جرت نہیں ہے میرے نبی کی دستاخی پر کس کی جرت ہے ہم زبان کھنے اس کی آنکھیں نکال نہیں ہے جو ہمارے نبی کی گستاخی پر ہم میں نبی کی گستاخ اور ہم سمجھ نہیں رہے جس نے آزان کی آواز سنی اور نماز پر نہیں گیا یہ گستاخ ہے جس نے اپنے زبان سے جھوٹ بولتے ہیں جس زبان ڈڑکھڑاتی بھی نہیں اس کی اور بولے زیادہ اور شام کو آکے خوش ہوگا بیداتا ہے چوٹ بول کے اجمال بنا لیا ہے یہ گستاخ ہے یہ گستاخ ہے گستاخ ہے کس طرح جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض ایک قوصر پر تمہارا انتظار کروں گا میں حوض ایک قوصر پر تمہارا انتظار کروں گا اوہ میری امت بتاؤ جھوٹ بولنے والا کیسے جائے گا حضور کے سامنے مجھے تم سمجھاؤ پہلے کسی کو میں کیا کہوں گا کیا حکومتیں اور کیا اللہ نے کام ہے ابھی کلی نبی کی زندگی کو نبی کی زندگی کو نمونے کے طور پر دیا ہے یہ ہے کام ہے ابھی کی نشانی میرے نبی کی زندگی پر آجاؤ خدا کی قسم ہم نبی کی زندگی پر آجاؤں ہمیں دنیا میں کوئی رسوہ نہیں کر سکتا ہم سو فیصد تو دین کے غلاف چاہتے ہیں یہ اسلامی منتے ہیں کیا خیال ہے اسلامی سے گھریا پاکستان نہیں کیا ماتیں کرتے ہو کس کو دھکا دیتے ہو ہمیں اسلامی زمور کیا اسلامی زموری ہے پاکستان جس کا ٹوٹل نظام سود پر ہے یہ اسلامی زموری ہے جس کے ٹی وی کو لگا رہے دیکھو نمی عورتیں ناچ رہی ہیں جس میں جس میں زنا عام ہے جس میں شراب عام ہے جس میں بدماشی عام ہے یہ اسلامی ملک ہے کیا کر رہے ہو کس کو دھکا دے رہے ہو تمہارے سام میں نمی عورتیں ناچ رہی ہیں تم ملزے دیکھ رہے ہو کو دیکھے انجار کر رہے اور کہہ رہے ہیں ہم عاشقی رسول عاشقی رسول بتانے پڑتا ہے عاشقی رسول کیا کہہ وہ کیا عاشق اس کو بتانے پڑے گی میں عاشقی رسول ہوں عاشقی رسول تو نظر آئے گا میری بہنوں نبی کا عاشق اس کی تو چال بتائے گی خدای پاکی قسم یہ حضور کا امتی ہے اس کا تو نگاہوں کی حیاء بتائے گی کہ یہ نبی کا امتی ہے نبی کے نبی سے محبت کرنے والے کی آنکھوں میں بے ہیائی نہیں ہو سکتی نبی سے محبت کرنے والے کی جان اکڑ کے نہیں چل سکتا وہ وہ کسی کو نہیں دھرا سکتا کسی کو نہیں دھمتا سکتا لوگ اس سے خوف نہیں کھا سکتے وہ تو ایسا ہوگا وہ تو ایسا ہوگا جیسے میٹھ ہوتا ہے حلیم ہوتی ہے لوگ اس سے محبت لوگ اس سے جڑیں گے عاشقِ رسول سے تو لوگ ایسے جڑیں گے جیسے شہد کی مکھیاں جڑتی ہیں ایک شہد پر اس طرح جڑیں گے اس سے لوگ ممل کریں گے اس سے اس کا بول کا میٹھا ہوگا اس کا دیکھنا خیال والا ہوگا اس کی چال میں آجزی ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا گیا کہ میرا نبی ایسی چال چلتا ہے ایسی آجزی والی چال چلتا ہے میرا نبی اگر اگر یہ خوشک پتوں پہ خوشک جنگل کے خوشک پتوں پہ پاؤں رکھے تو کسی کے پتے کی آواز نہیں آئے گی میرا جلدی کی تو چال ایسی ہے اتنی آجزی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں کھانا تناول فرما رہے ہیں میں غلاموں کی طرح کھانا کھاتا ہوں غلاموں کی طرح ذہن میں لاؤ بات غلام کیا ہوتے ہیں میں نے افریقہ میں دیکھے وہ لوگ افریقہ میں غلام ابھی بھی میں دیکھے وہاں اس کو ایک ایک وہ تھا افریقن تھا بہت جالہ اس کا تعلقہ رنجھ تھا تو اس کو میں نے پتہ نہیں پانچ ڈالر یا کہ دس ڈالر دی ایسے مجھے لگا بہت ہی قریب آنے کسی کسی طرح چوکی دار سے تھا تو میں گیا اسے وہاں تو میں نے اس کو دس ڈالر دیئے آپ یقین کرو اس نے دس ڈالر ایسے لیے کہ میری آنکھوں میں آنسو آگے اس کو دیکھ اس کو دیکھ دس ڈالر لیمٹ اس نے یہ کیا اس کو دیکھ کے اس کو دیکھ کے مجھے حدیث یاد آئی کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میں غلاموں کی طرح کھانا کرتا ہوں میں نے کہا اس نے مجھے آج سمجھائی حدیث اس نے مجھے حدیث سمجھائی کہ نبی کیا کیا رہا ہے ہم بات کر رہے ہیں ہم مسلمان بن جائیں میرے دوستو ہم مسلمان پھر دیکھو تماشا پھر دیکھو ہوتا گیا ہم دیفالٹ ہیں میرے دوستو ہم نے اپنے نبی کی زندگی چھوڑی ہے ہم نے اللہ کو چھوڑا ہے ہم نے اللہ کو چھوڑا ہے ہمیں کسور رہا آج سے میری آپ سے حاجر کے گزارش ہے اس کی نیت کرو کہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی سیکھنی ہے انشاءاللہ نہیں سیکھی یا کیوں نہیں سیکھتے کیوں نہیں سیکھ رہے امان سے جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں میں نے رائے میں دیکھیں نئے مسلمان جو ہوئے نئے مسلمان ایک وہاں آدمی تھا وہاں تھا کلامہ زو کلامہ زو ایک ڈیٹرویٹ کے پاس ایک جگہ ہے امریکہ میں کلامہ زو سے ایک لڑکا آیا تھا بائیس چوبیس سال کا اس نے کہا میں سال پہلے مسلمان ہوا گروہ تھا امریکن تھا سال پہلے مسلمان ہوا یہاں میرے ساتھ جماعت میں ہو گیا سال پہلے کا مسلمان سال پہلے جماعت میں ہم لوگ سیالکوٹ گئے سربودہ گئے سربودہ سینٹر میں بڑی خریف مسجد ہے سربودہ شہر کے لئے بلکل بیچ میں آٹھ اوناوں بازار دلودھ جاتے ہیں بیچ میں گول مسجد ہے بہت بڑی اس میں ہماری جماعت تھی اس مسجد کے نیچے دکانے تھے یہ نیچے دکانے اوپر سے میں وہ سلاکے سے لگی سلاکے لگی تھے سلاکوں کے نیچے نظر آتا ہے دکانے اوپر سے وہ روشنی جانے کے لئے نیچے اب وہ اس مسجد میں ہماری جماعت تھی وہ سال پہلے کا مسلمان تھا بائیس چوبیس سال پچیس سال کو ہوگا تو وہ ازان جب ہو کے نماز ہونے والی تھی نماز کھڑی ہونے والی تھی نیچے لوگ مشینے چیزارے کام کر رہے ہیں اب وہ اس نے کہا بردر سلاک سلاک مجھے کہتا ہے نماز کھڑی ہونے یہ کیا کر رہے ہیں تو وہ نیچے جو لوگ تھے جب دکانے والے والے کہے کہے پاہ لے وہ کہے پاہ لے وہ مجھے کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں بتا ہے میں کیا کہتا اسے کہتا ہے مسلمان نماز مسجد میں ہو رہی ہے اور یہ کام کر رہے ہیں یہ نہیں جانتے کہ جو نماز کا مجھے کہتا ہے مجھے کہتا ہے مجھے کہتا ہے انہوں نے مسئلہ کیا کہتا ہے اسے ادھاؤ ہو ہو وہ ایک ایک کام کرتا تھا خدا کی قسم ملڑتا جب نبی کے طریقے پہ متعلق وہ خلاف سنت سوتے وقت بھی وہ ہاتھ رکھتا تھا اپنا اور ہاتھ رکھ اپنا دعائیش میں پڑھ کے تین دفعہ پل پڑھ کے پھوک مار کے اللہ ہم نبی اسم اکرامو تو آہیہ کہ وہ سوتا تھا جب بھی اسے سوتا تھا دائیں تاری سویا ہوتا تھا چلتا تھا پیسے زمین حضور اکر سرسن چال مبارک تھی کہ آپ ایسے چلتے تھے جیسے کوئی نیچے اتر رہا تھا جیسے وہ سیریز نیچے دلان کی طرح چلتا ہوا اس طرح چلتے تھے کندر جھکا کے چلتے تھے چال ایسی تھی جیسے دلان کی طرح تو مہیشے ایسے چلتا تھا جب بھی دیکھتا تھا تو مجھے مجھے کہا کرتا تھا مجھے کہا بردرز بردر انجلز آر ویدھ اس مجھے فرشتے مجھے گشت کر رہے ہیں وہ کہتا تھا میں کہتا تھا کہاں دلی دیکھو فرشتے جارے ہیں مجھے میں کہتا تھا کہاں میں کہتا تھا مجھے جی جارے ہیں اللہ نے ایسے اس کو کیا دے دیا تھا سال سال کا مسلمان تھا صرف کیا کرتا تھا کہ نبی کا کوئی طریقہ چھوٹ نہ جائے یہ کرتا تھا ہم مسلمان ہیں بس پدیشی مسلمان ہیں ہمیں کچھ بتا نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا جب جنگ بدر ہوئی تھے تو بدر میں قیدی آئے تھے تو قیدی وہ کہا تھا کیا کہا تھا کہ ہم تمہیں فدیہ دے دو یا ہمارے لوگوں کو پڑھا دو ہم تمہیں آلا کرنے علم 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 جہالت نشہ ہے بڑا خوفناک جس نے قرآن نہیں پڑھا یہ جاہل ہے میرے دوستوں چاہے پی اچ ڈی کرائے جو مرضی پڑھا ہے جتنے مرضی پڑھ لے قرآن نہیں پڑھا یہ جاہل ہے یہ جہالت کرے گی تباہی پڑھے گی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ میرے ایک بزورت ہے میں ان کی بات سناتا اپنی بات نہیں کرتا مولانا یوسف صاحب جو تبلیغ کے سب سے مولانا علیہ صاحب کے بیٹے تھے جنہوں سارے تبلیغ کا کام آگے پھیل ہے ان کے پاس کچھ لوگ گئے ان کے پاس لوگ چلے گئے اور لوگوں نے جا کے کہا کہ مولانا مہنگائی بڑی ہو گئی ہے اندوستان مہنگائی بڑی زیادہ ہو گئی ہے تو ہم کیا حکومت کے سامنے احتجاج کریں مہنگائی پہ جلوس نکالے ایک جات تو انہوں نے فرمایا مولانا اسیح صاحب کا قول نکل کر رہا انہوں نے فرمایا کہ احتجاج کرنا اہل باطل کا ذریعہ ہے اہل باطل کا طریقہ ہے احتجاج کرنا مسلمان احتجاج نہیں کیا کرتے مسلمان اس طرح احتجاج نہیں کرتے مسلمان ایسا نہیں کرتا میری بات کو بہت سن لو اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں عامال اور مہنگائی ترازو کے دو پلڑوں میں ہوتے ہیں جب مسلمان عامال کر 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 اللہ کے سامنے عامال والا پلڑا جھکا دیتا ہے تو مہنگائی والا پلڑا خود بخود اوپر آ جاتا ہے خود بہت چیز سستی جاتی اور جب انسان مسلمان اپنے عامال سے اپنے گناہوں سے عامال والا پلڑا اوپر کر لیتا ہے تو پھر مہنگائی والا پلڑا میسے چلائے تب میں ہی تیس ہم اللہ سے سارے کام عامال سے کر رہتے ہیں احتجاج کر کے دیکھ رہتے یہ ان کی بات بتا رہا ہوں میں مجھ پر فتوال لگ کامال کر رہے یعنی بارہ ربیل پر آیا تو کیک کٹ رہے اللہ اکبر یعنی حضور اکرم صلی اللہ کی بردے بنہ رہے اور اچھے اچھے مولویوں کو میں دیکھا جو دڑیوں والے وہ کیک کھلا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ان کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں یعنی کس لیور کا گناہ نہ کر رہا ان کو پتہ ہی نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ سلم جنہوں نے اشار فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو دنیا میں جس جیسی شکل و صورت بنائے گا جس کے طریقوں پہ عمل کرے گا اس کا حشر قیام اتر دن اسی کے ساتھ ہو گا یہ حدیث کا مفہوم ہے اس دنیا تو نئے اقام کر دیا انہیں لڑکی بھی لائکے بٹھا دی لڑکی بٹھا دی کے ہور بنا گئے لڑکی نبی کے نام پہ نیچے اللہ یاللہ کس لیول کی جہالت ہے میں تو اس پہ دیکھ خدا کی قسم بیجا میں دیکھ کے مار ہماری جہالت کا لیول وہاں پہنچ جائے کیا سمجھ جائے کسی کو کیا کر رہے ہو کیا جواب دو گے نبی کو جا کے کہ کس کی سنت ہے کس کی سنت ہے گے بتاؤ میرے نبی نے کیا یہ کہ جا لو خدا نافرمانو ظالمو نبی کے نام پہ لوگوں دھوکہ دینے والو کیسے مروگے جس نے نبی کے نام پہ اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیا اور نبی پاک سنت اتنا فرمایا تھا اتنا فرمایا تھا کہ جس نے کوئی بات میری طرف منصوب کر کے کہی اور میں نے اگر وہ نہ کہی ہوئی اور یہ کسی نے کہہ دیا کہ نبی پاک نے یہ فرمایا ہے اور میں نے نہ فرمایا ہوا تو وہ اپنا تکانہ جہنم میں پکا سمجھ لے کہ جہنمی ہے جس کو نبی جہنمی کہہ رہی کہہ لے تو کتنے بڑے وہ ظالم ہے کہ جو نبی کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوں گے لوگوں کو چیت کر رہے ہوں گے نبی کے نام لے کے اپنے ذاتی مقصص کر رہے ہوں گے کیا ہم کیسے مریں گے کیا ہوگا جن دینا نہیں ہا کسی نے ہم گئے کے گئے ابھی قبر میں ہزاب دینا ہوگا بتا تیرا پالنے والا کون بتا کس کے طریقے بزمدی گزار کی آیا ہے بتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے بتا یہ ہونے والے سوال اب یہ ہو سکتا آج شان کو بھولے ہم میں سے کسی کے کیا جواب دیں گے خزارہ ہم اپنے پر جہال کی زندگی نہ ہزارے ہم سمجھ زندگی ہزارے سمجھ کے مولوی نے گمراہ کی پہ مولوی تم کیوں گمراہ ہوئے مولوی سے تم نے خود کیوں نہ دین کو سکھا تم نے تم کیوں دیا مولوی نے دھوکا کیا جواب اللہ کو کیا جواب دی مولوی نے دھوکا لی جدا کیا خرور کہ تم نے خود کیوں نہ پتا کیا دین کا خود کیوں نہ قرآن پڑھا تھا خود کیوں نے نبی کی اندری سیکھی کس نے منع کیا سیکھنے کو بتاؤ کیا جواب دیں گے ہم انے واز دی گزار رہے ہیں ہمارا مقصد صرف پیٹ ہمارا مقصد صرف پیٹ اچھا کھانا اچھا پہن بس کہ میرا دوست مجھے انہیں ساتھ لے گیا ایک فام ہاؤس دوسرا فام ہاؤس تیسرا فام ہاؤس فام ہاؤس ہی فام اس پر کروڑ روپے لگا ایک فام ایسی دوسرے فام کروڑ روپے دوسرے فام ہاؤس پر تیسر فام ہاؤس کروڑ روپے کس لیے اہمی کچھ لوگ کریں گے دیکھو جی میاں صاحب دا فام ہاؤس کیسا بس اللہ نے پیسے دی تو اس کام پر حضار ہوگا ہر چیز کا سوال ہوگا بتاؤ مال کیسے کم یا تھا کہاں خرچ کیا تھا یہ نہیں پس جائے گا مال کیسے کم آیا صرف یہی نہیں خرچ کہاں کیا تھا مال جو کم آیا تھا کہاں خرچ کر کیا جوانی کہاں گلداری یہ سوال ہوگا یہ خیال دی کہ عمر کس حال میں گلداری ایکیلا سوال نہیں نہیں عمر کس حال میں گلداری جوانی میں کیا کیا یہ بتا جو علم تھا جس چیز کا علم تھا اس پر عمل کتنا کیا یہ حدیث میں آتا ہے کہ زمین اس وقت تک قدم نہیں چھوڑے گی انسان کے جب تک یہ چار سوال نہ کر لی جائیں ہم نے مزار بنائے جو بھومی آرک کرے جائے ہیں یہ ابھی آنکھیں میں دوستو کھل جائیں گی میں تو یہاں بیٹھ کے نرم مال کرتا ہوں کبھی کبھی دل جلاب ہوتا کہ حدی ہوگئی کیا کر رہے ہیں کوئی جہالت کی حد ہوں یہ ہونے مال ہے یہ جھوٹ نہیں ہے اللہ کے نبی کی آنش تک کوئی بات جھوٹی ثابت ہوئی ہے کیا خیال ہے یہ آئندہ بھی نہیں ہو نہیں اس انتظار نہیں رہیں نبی کی بات نہ جھوٹی ثابت ہوئی ہے نہ ہوگی یہ نبی کیا فرمان ہے میرا فرمان نہیں ہے اس لئے خدا رہا ہم زیدین کو سیکھیں ہم جاہلوں کے زندگی نہ جو کسی نے کہ دیا اما ٹھیک ہے اس پر عمل کر جارہے ہیں نہیں خود دین سیکھنا یہ میرے ذمہ ہے میرے دوستو یہ زندگی ملی ہے بار بار نہیں مل بار بار نہیں مل خدا کے لئے یہ آیا کرو بات ایک دن ہی بات سن لیا کرو آ کے جو لوگ ابھی آ رہے ہیں جمعہ کے لئے پیچھے دیکھتا ہوں اکثر لوگ تو الحمدللہ آجتے ہیں لیکن جو بات نہ آجتے ہیں ان سے گزار سن لو صحیح بات سن لو بات شاید اللہ کوئی بات سمجھا دے شاید دل نے کوئی بات آجائے شاید زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کر لیں اللہ تبارک وطالہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ اللہ کی زندگی کو سمجھ کے اس کو سیخ کے اس پر عمل کرنے کی اور اس